اسلام علیکم ناظرین کلم کیمرہ نیوز ایش ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عارف بلوچ ناظرین آج ہمارے ساتھ مجود ہیں چھوٹے پیر دیان قادم صاحب تو سب سے پہلے ہم دیان قادم کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم دیان بھئی ویلکم اسلام اچھا دیان بھئی ہم آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کو جو آپ کی ویڈیوز پہ بہت سے کمنٹ ملتے ہیں کہ آپ کو غصر کے فریض کا نہیں پتا آپ کو وضو کے فریض کا نہیں پتا تو ہم آج آپ سے لائیو یہ سوال پوچھیں گے تو آپ ہماری آوڈینس کو یہ سوال بتائیں گے سب سے پہلے دیان بھئی ختم نبوت پر آپ کا کیا ایمان ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بھئی ختم نبوت اس پر میرا ہی نہیں سب کا یہ ایمان ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے بھئی یہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ ختم نبوت ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت آسکتی ہے لیکن پیارے آقا کریم کے بعد کوئی نایا نبی نہیں آسکتا بلکہ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ ہاتھی سوئی کے سراغ سے گزر سکتا ہے لیکن کملی والے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور اللہ پاک نے امبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو جاری وزاری فرمایا تھا پیارے آقا کریم کی ذات پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ پاک نے اسے کامل اور مکمل کر دیا اور قرآن پاک میں اللہ رب العلیت نے فرمایا اس آیت میں واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور پیارے آقا کریم کی حدیث مبارک ہے فرمایا لا نبی باعدی ولا امت باعدکم میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہوں میرے بات نبی کوئی نہیں ہے اور تمہارے بات امت کوئی نہیں ہے تو بھئی اب اس وقت یہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورت سے بھی زیادہ روشن ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی میں نا آپ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں یہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے واقعہ سننا یہ واقعہ نا البدایہ ونہایہ میں لکھا ہوا ہے سننا توجہ سے پیارے آقا کریم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو دیکھا ایک دیہاتی گزرا دیہاتی اور لوگ عرب میں نے عارف بھائی پہلے گوھ کھاتے تھے گوھ کا شکار کرتے تھے گوھ جانتے ہو جانتے ہو مجھے چھپ کے لیے تھے چھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ گوھ اس نے مار کے نا گوھ کو اس کی دوم اونٹ کے ساتھ رسی سے اس کو بانا ہوا تھا تو جب بان کے نا تو پھر اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا نیچے اترا اور آ کر کہنے لگا کیا تم ہو جو کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پیارے آقا کریم نے فرمایا جی میں اللہ کا رسول ہوں تو کہنے لگا اگر آپ کا اور میرا ہماری قوم کے درمیان آپس میں معایدہ نہ ہوتا تو فتح رب دو انہوں تک میں آپ کی گردر اڑا دیتا فرق تبین الاحبا آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے مسلمان الگ ہو گئے کافر الگ ہو گئے سب جدا ہو گئے تو حضرت عمر پاک آپ گیا دماغ گھومنے لگا آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فَإِذَنِ الْحَلِي فَعَدْنِ مجھے اجازت دیں اس کا کام تو میں کروں ایدہ کامتیں میں کروں انہوں تے میں ختم کروں تو حضور پاک نے فرمایا نہیں عمر قاد الحلیم حیقون نبی حلیم کا میں نہیں اچھے اخلاق والا سبر والا فرمایا جو درگزر کرنے والا انسان ہے نا وہ سب سے بہتر ہے وہ سب سے اچھا ہے تو آپ نے فرمایا اس بطے کو کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کو شکایت کیا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے بلکہ اس نے وہ جو گوھ مار کہ اس نے جو رسی کے ساتھ اوٹ کے ساتھ باندھی ہوئی تھے نا اس نے رسی کھولی اور گوھ آپ کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگا میں تب ایمان لاؤں گا جب یہ گوھ بولے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اسے پتہ ہے کہ جانور کی زبان نہیں ہوتی زندہ جانور بھی ہو تو وہ نہیں بولتا یہ تو پھر بھی مری ہوئی ہے یہ کیسے بولے گی تو حضور پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اب عارف بھائی سننا یہاں سے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو آقا نے اس گوھ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آواز دی اے گوھ اب گوھ نے پہلے دون ہاتھ اٹھائے پھر سار اٹھایا پھر آنکھیں کھولیں پھر عرض کی لبیک و صدیق یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میری خوشبختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا میری خوشبختی ہے کہ آپ نے مجھے آواز دی تو سنکار نے فرمایا من تعبود کون ہے تیرے معبود کس کی عبادت کرتی ہو تو وہ آپ گوھ بولتی ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں وفی المحلی سبیل ہو جس نے سمندر میں راستے بنا دیئے گزرنے کے وفی الارضی سلطان ہو زمین پر جس کی شہن شائع ہے وفی الجنت رحمت ہو جس کی رحمت جنت میں ہے وفی الناری قاب ہو جس کا عذاب جہنم میں ہے آپ نے فرمایا من آنا میں کون ہو تو وہ گوھ کہتی ہے انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آگے جا کہتی ہے وہ وخوت من نبیین اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آسکتا تو قد افلاح من صدق وقد غاب من قذب کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار کو مان لیا اور برباد ہوئے وہ جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا تو اب یہ مجھے ہی نہیں سب کو پتہ ہے جانوروں کو بھی پتہ ہے آسمانوں کے اوپر نیچے نہیں مخلوقیں سب کو یہ پتہ ہے کہ پیارے آقا کریم آخری نبی ہے پیارے آقا کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اچھا دیان بھئی آپ ہمیں یہ بتا ہے آپ کی جو یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو کمنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو غسل کے فریض کا نہیں پتا آپ کو وضو کے فریض کا نہیں پتا سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ غسل کے فریض بتائیں غسل کے کتنے فریض ہیں جی بھائی غسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے جسم پر پانی بہانا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں وضو کے کتنے فریض ہیں اور کتنی سنتے ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں وضو کے چار فرض ہیں مو دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑی تک ایک کان کے لوہ سے دوسرے کان کے لوہ تک دونوں ہاتھ دھونا دونوں ہاتھ گتوں تک دھونا اس کے بعد چوتھائی سر کا مسا کرنا اور پھر دونوں پاؤں کو گتوں تک دھونا دیان بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں اور ہمیں نماز جنازہ سنا ہے ہماری آوڈینس جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو نماز جنازہ کی بھائی چار تکبیریں ہیں اور نماز جنازہ سنو چار تکبیر اس کی نیت چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطہ اللہ تعالیٰ دے درود واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دے دعا واسطہ حاضر اس میت کے پیچھے امام کے بندگی اللہ تعالیٰ کی مو خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پہلی تکبیر کہہ کر سنا پڑھنے سنا سبھان اللہ و بحمد و تبار قسم و جل سنا و لا الہ غیر پھر درود پاک پڑھنا ہے دوسری تکبیر کہہ کر پھر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی و سلم و بارک و رحم و رحم تا علی ابراحیم و علی آل ابراحیم انکا حمید مجید پھر تکبیر اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ دعا پڑھنی ہے دعا سنیں اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب و صغیر و قبیر و ذکر و انسان اللہ من احییتہ من ف احیی علی اسلام و من توفیتہ من ف توف علی ایمان پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر پہلے دائن طرف سلام پھرے پھر بائی طرف سلام ماشاء اللہ ماشاء دیان بابا ہمیں یہ بتائیں نماز کی کتنے مستحبات ہیں اور کون کون سے آئیں جی بھائی نماز کے پانچ مستحبات ہیں نمبر ون تکبیر تحریمہ کہتے وقت آس تینوں سے دونوں ہتھیلیا نکال لینا نمبر دو رکوع اور پشت پر جلسہ اور قیدہ میں جھولی میں نظر سلام پھیرتے وقت موڑ اوپر نظر ہونی چاہیے نمبر چار گھانسی کو اپنی طاقت بھرنا آنے دیں نمبر پانچ جمعی اگر قیام کی حالت میں ہو تو جمعی ہے سیدھے ہاتھ سے اور باقی حالتوں میں بائے ہاتھ کس وقت نماز پڑھنا مقروع ہے یہ غروب آفتاب کے وقت تلو آفتاب کے وقت نماز اثر کے بعد سنت و نفل پڑھنا عید کے دن عید نماز سے پہلے اور عید نماز کے بعد اچھا ری بھئی بعض جگہ بھی ایسے جہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہ بھی سنو شار عام کڑا پھینکنے کی جگہ ہمام یعنی غسل خانہ بیت الخلا اور جانور زبا کرنے کا مقام ان جگہوں پر نماز پڑھنا مقروع ہے اچھا دیان آپ ہمیں یہ بتائیں نماز بھائی بات بھولی جمعہ کی رکھاتے چوتہ نماز کے کتنے فرائد ہیں اور کون کون سے ہیں نماز کے تیرہ فرض ہیں وہ بھی سننے آپ نمبر بدن کا پاک ہونا کپڑو کا پاک ہونا ستر کا چھپانا نماز کا وقت ہونا قبلہ کی طرف مو کرنا دل میں نماز کی نیت کرنا تکبیر تحریم یعنی اللہ اکبر کہنا اور قرآن مجید پڑھنا رکوع کرنا دونوں سجدے کرنا قید اخینا میں اتعیات کی مقدار بیٹھ گا یہ نماز کے فرز دیان بھی آپ ہمیں یہ بتائیں ازان سن کر کون سی دعا پڑھ بسم اللہ رحمہ رحیم اللہ رب حاضر دعوت تام والصلاة القائم آت محمد الوسیل والفضیل والدرج الرفیع وابعس مقام محمود اللذی وعد ورزق شفاعت یوم اور یہ دعا بھئی ہر کسی کو آنی چاہیے کیونکہ ہم دن میں پانچ مرتبہ آزان سنتے ہیں تو ہر آزان کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنی شاہد ناظرین یہ تو تھے ہمارے مزبان پیر چھوٹے پیر دیان قادم صاحب دیان قادم صاحب سے ہمارا آخری سوال یہ ہے دیان بھائی میں یہ جانتا ہوں کہ پیار آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پورا قرآن آپ کی صیرت میں ہے اور پیار آقے کریم آپ اکیس اپریل پانچ سو اکتر اسویں با مطابق بارہ ربی الاول پیر کے دن صبح چار بیچ کے پنت آلیس منٹ پر پیار پیار آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلسلہ کہاں سے چلا یہ بھی سننے حضرت آدم کے بیٹے شیز کے بیٹے یانس کے بیٹے کنان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیانت بیانت کے بیٹے دریس کے بیٹے متو شے کے بیٹے لیمک لیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے آبیر آبیر کے احسر کے بیٹے احام احام کے بیٹے احسر احسر کے بیٹے زشان زشان کے بیٹے ایزی ایزی کے بیٹے ارعوا ارعوا کے بیٹے یالن یالن کے بیٹے یازن یازن کے بیٹے یسربی یسربی کے بیٹے سنبر سنبر کے بیٹے حمدان حمدان کے بیٹے عدوہ عدوہ کے بیٹے عبید عبید کے بیٹے عبکر عبکر کے بیٹے ایفی ایفی کے بیٹے ماخی ماخی کے بیٹے جاہم جاہم کے بیٹے نائش نائش کے بیٹے تابق تابق کے بیٹے یدلاف یدلاف کے بیٹے بلداس بلداس کے بیٹے حضا حضا کے بیٹے ناشد ناشد کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عبی عبی کے بیٹے کموال کموال کے بیٹے بوز بوز کے بیٹے عوز عوز کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے ہمیسہ ہمیسہ کے بیٹے عود عود کی بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے ماد ماد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مظہر مظر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزی کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے کسی کسی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے بنو حاشم بنو حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اور پیارے اہل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شہدادت ہیں آپ کے شہدادوں کے نام حضرت عبد اللہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم آپ کی شہدادیوں کا نام حضرت فاطمہ حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت تمہیں کل سم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیاں تھی آپ کے بیویوں کا نام حضرت عائشہ حضرت حفزہ حضرت زینب حضرت محمونہ حضرت ختیجہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت زینب حضرت حبیبہ حضرت حبیبہ اور حضرت صفیہ اور حضرت محمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت عبو طالب حضرت ابو لہب حضرت عباس حضرت مکوم حضرت حریص حضرت زبیر آپ کی پھپیا چھے آپ کے دوش شریک بھائی چھے دوش شریک بہنے تین دماد تین نواسے پانچ نواسیہ تین معظم چار پہرے دار نو اور آپ کے غلام چالیس تھے جی ناظرین جو ہم نے سوالات کی ہے پیر چھوٹے پیر دیان قاظم صاحب سے تو جنہوں نے اسلامی روح سے ہمارے سوالوں کے جوابات احسن طعیقے سے دیئے ہیں اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں دیان بھئی سب سے پہلے آپ کا اور ہمارے ساتھ مجود تھے کلم کیمرہ نیوز ایش ڈی کے سی او چیف اڈیٹر ملک محمد شاید عباس چنر صاحب تو ہم دونے سے شکریہ داکھ چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے کلم کیمرہ نیوز ایش ڈی